بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امیر نواز خان امید ہے آپ سب لوگ خیر کے ساتھ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جدر بھی ہے اللہ کو خوش رکھے آباد رکھے آج بات کرنے والے ہم ٹاپک کے بارے میں اور وہ ٹاپک ہے گائنو ٹیکسز سانٹیپکلی گائنو ٹیکسز کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے کیا معنی ہے وہ تو کوئی آور ٹاپک ہے لیکن آج جس کنسپٹ میں اور جس سینیریو میں میں گائنو ٹیکسز ڈسکرز کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ وہ کو پسند بھی آئے گا اور امید ہے کہ آپ لوگ اس سے پھر اجتناب کی کوشش بھی کریں گے سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ جو لوگ نپیس و طوال لوگ ہیں جن کو نپاست ان کی ذہن میں اگری ہوئی ہے اور جو جن کی طبیعت میں نپاست بہت ہے کہ اس میں کچھ ایسے چیزیں میں رسیس کرنے جا رہا ہوں کہ شاید ان کو بربورہ لگی ہے تو اسی لیے اس سے پہلے آج جزانہ درخواست ہے مجھے ساری بھی ہے مجھے افسوس بھی ہے کہ یہ ٹاپک مجھے آج اس پر بات کرنے کا موقع میں رہا ہے تو ٹاپک میں رہی ہے کہ گائنو ٹیکسز کیا چیز ہیں سانٹیپکلی ہم جب کہتے ہیں تو کسی فیمل فارٹ یا فیمل بڈی کی طرف کسی میل بڈی میل بڈی پارٹ کا مومنٹ جو ہے اس کو گائنو ٹیکسز کہتے ہیں ہمارے کیا ہے کہ ہر کوئی دوسرے آدمی جو ہے چاہے ہو سوشل میڈیا کے فلیٹ فارمز ہیں یا چاہے ہو دوسرے فیزیکلی جو فلیٹ فارمز ہمیں ہوئے ہائیا ہے ہم خامخواہ ہم لوگ خامخواہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں جس کو ہم گائنو ٹیکسز ہی کہہ سکتے ہیں اس گائنو ٹیکسز کا نقصان کیا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عزت کا بھی سودہ ہو جاتا ہے ہماری دولت کا بھی سودہ ہو جاتا ہے اور ہماری قیمتی وقت بھی جو ہے اس کا بھی سودہ ہو جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے خلی ایک بھائی سے میں نے بات کیوں کہتا تھا اور ہنستا بھی تھا کہ میں نے ایک فلڈ کیا ہے میں نے کسی کے ساتھ میں نے ایک گیم کر رہا ہے میں نے ایک ناٹک کیلی ہے تو میں نے پوچھا کہ کیا ناٹک تم کھیل چکے ہو تو بولے کہ میں نے لڑکی کے نام سے کوئی آئیڈیو ٹیک 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 پر بنائی ہے اور کسی انچے اور آلا پائے کے شاعر سے اس پر رابطہ کرنا چاہے اور وہ شاعر جو ہے وہ میری طرف کچھ رجحان اور میران دکھانے کی کوشش کر رہا تھا تو پھر مجھے اس نے لو� کیا ایک اعلیٰ ساتھ کا شاعر ایک بڑا ہے اور بڑا پیمانے کا شاعر جو کہ اس میں بھی مرض ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ بس لڑکی کے نام کا آئیڈی سن کر اس کو لوڈ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے تو یہ ہماری وہ کمزوری ہے جسے جسے ہمیں بچنا چاہیے اور جسے ہمیں چاہیے کہ خود اپنے آپ کو بچائے تو اسی لیے اس کو پھر میں نے یہ بھی بولا کہ جتنی غلطی شاعر کی ہے اتنی آپ کی بھی ہے کیونکہ اگر گائنو ٹیکسز اس میں ہیں اگر اس نے یہ کیا ہے کہ گائنو ٹیکسز کرتے ہوئے اب اس نے آپ کی لڑکی والی آئیڈی کو اٹرکشن دکھائی ہے تو کبس کب آپ میں بھی گائنو ٹیکسز تو ہے آپ نے کیونکہ لڑکی ہی کے نام پر آپ نے آئیڈی بنائی ہے تو اسی لیے آپ لوگوں کے خدمت میں عرض ہے کہ جتنی بھی آئیڈی آپ کو ملتی ہے چاہیے وہ ٹک ٹاک پر ہو چاہیے وہ فیس بک پر ہو چاہیے وہ کسی دوسرے سوشل میڈیا فلیٹ پاپ پر ہو تو جتنی بھی لڑکیوں والی آئی ہے آپ کو ملتی ہے چاہیے یہ کہ آپ اسے بچی ہیں وہ اکثر فراد ہوتا ہے وہ لڑکوں ہی کے آئیڈی ہوتا ہے لڑکیاں ایسا نہیں کرتے کہ بس دن میں ایک آئیڈی بناتی ہے اور دوسرے دن کوئی دوسری آئیڈی بناتی ہے ایسا لڑکیاں نہیں کرتے اور چاہیے بھی ہمیں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا اور ہمیں اپنا جو پشتور کلچر ہے معاشرہ ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتا تو اسی لیے آج چھوٹا صاحب کو اوپے غم شیئر کرنا تھا انشاءاللہ کس بھی انشاءاللہ اسے ہی نہیں کریں گے تو آج تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے آپ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ اسلام علیکم